موسیقی السلام علیکم فرینڈز دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے گیا ہوں دیسی گھی میں جو بنتے ہیں تکے کمیٹی چوک میں بہت سپیشل جگہ ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کمیٹی چوک سے راستہ آتا ہے اس سائٹ سے جہاں سائن جی ملک پلاؤا ہے یہ وہ روڈ ہے اور وہاں سے تھوڑا سا آگیا کچھ دو سو میٹر کے بعد آپ کو یہ سلمان نیو سائن پلاسٹک سائن کے ساتھ ہی وہ بیٹھے تکے والے چاچا ہمارے ان کا نام کوئی بھی نہیں ہے لیکن بس یہ کہ تکے والے چاچا مشہور ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ والا جو ہے روڈ راولوڈ کی طرف نکلتا ہے اور ڈو کھبا کلاتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ان کے پاس سلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے تکے بناتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں تو آپ کو پورا روپی لاب دیکھنا پڑے گا اور اس میں آپ کو پورا چلے گا کہ کیسے دیسی گی میں آج کے دور میں تکے ملتے ہیں تو ضرور میرا بلوگ اینڈ تک تکیے گا امید ہے آپ کو ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا جب آپ ٹرائے کریں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ ٹرائے کریں گے آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نوملی لوگ بیٹے میں اور اس ٹائم دیکھیں رش کتنا ہے تو میں بھی کافی دیر رش میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں چاچا جی کے تکے آئیے چلتے ہیں میرا بلوگ دیکھے گئے تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں کہ چاچو تکے والے ہیں وہ تکے اور کباب کس طرح بناتے ہیں جیسے کہ آپ سامنے دیکھیں انگیٹھی لگی ہوئی ہے اور چاچو اسٹن کباب لگا رہے ہیں تو سیکھ پہ کباب لگا رہے ہیں اور سیکھ پہ کباب لگانے کے بعد اس کو تیز آنچ پہ پکات گئے اور اس کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ پنکھا لگا ہے اگر آپ دیکھیں تکے جہاں پہ چاچو بیٹھے ہیں چاچو کا رائٹ ہینڈ ہے تو یہ ابھی کڑائی میں فرائی کریں گے دیسی گھی میں تو کباب کسی کا اورڈر کباب کا ہے کسی کا تکے کا ہے تو ملٹی آپشنل ہے آپ دیکھنے جو آپ کو سوٹ کرتا ہوں کباب فرائی لوگ لیتے ہیں تو ابھی یہ چھٹنی چھٹنی ہے جو بنا رہے ہیں فرائی پین دیکھیں اس پہ دیسی گھی اور یہ چاچو کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو دیچ کی پڑھی ہے اس پہ سارا دیسی گھی ہے اصل چیز ہی ہے اور پیور دیسی گھی ہے ٹیسٹ وائز آپ کو پلکل آئیڈیا ہو جائے کہ آپ پھولٹی والی چیز کھا رہے ہیں اب انہوں نے دیسی گھی میں یہ کباب ڈال دیئیں اور دیسی گھی جو ہے وہ آرام سے انہوں نے دیز آنچ کے پر کھا ہے فرائی پین میں اس پہ اب یہ ایسا ایسا جیسے جیسے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے ہوتے جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ وہ فرائی پین میں ان کبابوں کو ڈالتے رہے گی گرم گرم یہ جو اپنے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ وہ رکھ رہے سیکھیں یہ جو ابھی تیار ہونی ہے یہ وہ ہے ویٹن میں اور بہت ساتھ ان کے پاس رش ہوتا ہے اگر آپ نے جانا ہے تو ٹائم سے جائیں تاکہ آپ کو آرڈر ٹائم پہ بل جائیں اب دیکھیں انہوں نے جو لیفٹ سیٹ سے اٹھائے تھے فریش موٹ آکے مارک دیں اور یہ پنکھا بھی ان کا بہت پرانا تاک کا ایڈیا ہو جائے کہ یہ بہت پرانے یہاں بیٹھے تو جو پرانا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اول ڈیڈ گھوڑ تو اب یہ دیکھیں اب یہ اس کو فرائی کر رہے ہیں دیسی گھی میں جیس اتنا سا فرائی کرنے کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیکھیں یہ کسی کا پارسل ہے جو تیار ہو رہا ہے اور یہ ایک درجن کے روانڈ اپاوٹ ہے یہ دیسی گھی ہے جو انکل ڈال میں اس کڑائی میں سے اور یہ چھوڑی سی چھٹنی جو ہیں انہوں نے فلیور کیلئے ڈالی ہے اس میں جو چھٹنی سب کو ڈال کر دیتے ہیں یہ ان کی ایک سپیشل چھٹنی ہے تو اب یہ چھٹنی مطبع سب کو کھانے کے لیے بھی دیرے ہیں اس میں دیسی گھیمی بھی انہوں نے دیکھیں یہ دیسی گھیمی بھی انہوں نے جب گرم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ اس میں کمام ڈالنے شورد کر دیں گے اب یہ آرڈر کسی کا تیار ہو گیا ہے اس کو ذرا سا انہوں نے فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد اس کو چھنگیر پر رکھا اور پھر ان کا آرڈر جو ہے وہ ڈیلیور ہو گیا تو دوستو بھی شورد کہ جب بھی آپ جائیں تو ٹائم سے جائیں کیونکہ ان کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے مٹیریل کم ہوتا ہے تو اسے یہ ختم بھی ہو جاتا اگر یہ نہ ہو کہ آپ ٹائم سے مطابعت ہو گیا دس یارہ مجھے جائیں تو ان کا بالکل سسرم ختم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کب آپ کا بالکل مٹیریل پڑھا ہو ہے اس کو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو میرا چینلز سسکرائب کریں لائک کریں تینکس و واشنگ میں ویڈیو جزاکراللہ خیر اس دو ویلوکس کے طرح آپ کو انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی جزاکراللہ خیر سسکرائب کرنا مد بھولے گا تینکیو